سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکوید اینا آج میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بند شورٹ بنانا سکھا رہی ہوں یہ سٹف بند بنانا بہت آسان ہے اور انہیں میں نے دونوں طریقوں سے بنانا سکھایا ہے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں طریقے سے کتنے سوفٹ اور کتنے اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں سوفٹ بہت اچھے بنے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے اب ہم ان کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو دیکھ سکیں بند شورٹ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے میتہ دو کپ اوائل ایک چتھائی پیالی انڈا ایک ادد گرم پانی دو گوننے کی لیے چینی ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پوڑر ایک چتھائی چھوٹا چمچ ییسٹ ایک بڑا چمچ ون ٹیبل سپون نمک آدھی چائی کا چمچ ہاف ٹی سپون تمام ڈرائے انگیڈینٹس آٹے میں ڈال دیں اور اسے اچھی طرح پہلے ہاتھ سے مکس کر لیں اب واپس میں انڈا ڈال دیں اور آدھا آئل ڈال دیں اور اسے بھی اچھی طرح مکس کریں اب واپس میں تھوڑا تھوڑا گرم پانی ڈالیں اور ایک سکھ سا ڈو بنا لیں جس طرح ہم روٹی پکانے کے لیے ڈو بناتے ہیں دیکھیں ویورز جب آپ کا ڈو اس طرح کا ہو جائے تو اب آپ اس لیں باقی بچا ہوا آئل ڈال دیں اور اسے اچھی طرح گون کر رکھ لیں یہ دیکھیں یہ نہ زیادہ نرم ہے نہ زیادہ سخت جس طرح آپ روٹی پکانے کے لیے آٹا گونتی ہیں آپ نے بلکل ویسا گوننا ہے اب اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے گون دیں اور گون کر آپ اسے رکھ دیں بند شوٹس کی فیلنگ کے لیے آپ کو چاہیے چکن دھائی سو گرام چکن کا آپ کیمہ لے لیں سویا سوس ون ٹیبل سپون چری سوس ون ٹیبل سپون ہری مرچیں کرشٹ ٹو ٹیبل سپون اسے آپ اپنے ذاکیہ کے مطابق کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں گارلک کرشٹ لہسن موٹا کٹا ہوا ون ٹیبل سپون کالی مرچیں آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ اوریگانو لیوز ایک چتھائی چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایک چتھائی چمچ سفید مرچ پیسی ہوئی ایک چتھائی چمچ ہرا پیاس یا دوسرا پیاس آپ نے چوبڑ ایک کپ لینا ہے چکن میں چلی سوس سویا سوس تمام ڈرائے مسالے ہری مرچیں لسن یہ تمام چیزیں آپ ڈال کر چکن میں مکس کر لیں اچھی طرح اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں ایک پین میں 2 ٹیبل سپون آئل لے لیں اور اس میں پیاس ڈال کر آپ سوتے کر لیں جب آپ کا پیاس اچھے سے سوتے ہو جائے تو تب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے دیکھیں پیاس اچھے سے سوتے ہو چاہے اب اپنا چکن اس میں ایٹ کریں اور ہلکی آنس پر آپ نے اس کو پکاڑنا ہے تاکہ سکن اچھی طرح گل جائے سکن کا پانی آپ نے مکمل طور پر پھوچھ کر لینا ہے دیکھیں میورز ہمارا سکن اچھی سے سوائی ہو رہا ہے اس کا پانی تقریباً پھوچھ پھوچکا ہے آپ ان بانس کو افتاری میں بھی ضرور پھائی کیجئے گا یہ بہت لائٹ اور مزے کے بنتے ہیں آپ انہیں بچوں کے پیفن میں بھی دے سکتی ہیں ایسے سنیک بچے بہت پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہیلڈی بھی ہے اس لیے آپ اسے ضرور کیجئے گا ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کھلن کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں دیکھیں ویورز ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے بن بناتے ہیں پہلے آپ ڈو کے ایسے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے رکھ لیں دیکھیں ملکل گول سمودھ اور جس جگہ پہ پہ رکھیں اس جگہ پہ 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 لے آپ خوشک میدہ چھڑک دیں ویورز آپ اپنا ایک بن لیں اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگائیں اور بن کو بن کی بریڈ کو اس طرح پہلا لیں اس طرح پہلانے کے بعد دیکھیں پہلانے کے بعد آپ اس پر تھوڑی سی کے چپ لگائیں ایک سے دو چمت جتنی آپ فیلنگ رکھیں ایک چیز کا چھوٹا سا سلائس رکھیں اور اس کو اس طرح فولٹ کر کے آپ ایک پیڑا سا بن لیں یہ دیکھیں آپ اٹھارہ سے بیس مینٹ کے لیے بیگ کرنا ہے بیداؤٹ اوون بن چھوٹس بنانے کے لیے آپ نون سٹک پہن لیں یا یا تبا لیں اور اس کو ہلکی آج پر آپ اس گرم کر لیں اور صرف آپ نے اس کو آئل سے گریز کرنا ہے آئل اندر زیادہ نہیں ڈالنا صرف گریز کرنا ہے اور اپنے تمام بن آپ نے اس میں رکھ دینا ہے لیکن آپ دھیان کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بن سینٹر میں نہیں رکھ نے کیونکہ سینٹر پہ ہیٹ زیادہ ہوگی اپنے سائیڈ پر اپنے بن رکھ رکھ نے ہے بن رکھ نے کے بعد آپ نے اسے ڈھام دینا ہے اور ہلکی آج پر آپ نے اسے 15 سے 20 منٹ اس طرح پڑ بن کتنی اچھی طرح پھول رہے ہیں آپ انہیں ضرور پین میں ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے آپ کو اون کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اسے آسانی سے پین میں یا طوی پر آرام سے گھر میں بنا سکتی ہیں